سدھی ہندی ویدھیا لائی کی یوٹیوب چینل میں ککشا گیاروی کے سبھی ویدھیا اردھیوں کا ایکنومکس کی ریویزن کلاس میں میں ہر شد جانی ہر دیکھ سفاگت کرتا ہوں وشہی اس شروعات کرو اس سے پہلے سندرسہ سویچار کہ جو رہتا ہے ہمیشہ محنت کے ساتھ قسمت نہیں چھوڑتی کبھی ان کا ہاتھ اور اسی سندرسہ سویچار کے ساتھ آئیے مل کر ایک منٹ کے لئے وینا وادینی سرسوٹی کو یاد کر لیتے ہیں یا خندے دو دوشار ہاری دھوڑا یا شکر مہستہ برطا یا بیرہ مردن ماندید کرہا یا شید مارمہ سرہا یا برمہ چو تشکر پرکو دیبی دیوائی سنا بندیا شاہاں پاندوسرے سوٹی بھگوٹی دین شیش جاہاں یا خواہا سندرسی پراتنا کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا لیشن نووہ ریویزن کے طور پر چل رہا ہے جس کا نام راشتی آئی ہے راشتی آئی نامنگ لیشن کے انترگت ہم لوگوں نے راشتی آئی کی پریباشا انترگت گھرنا میں لی جانے والی الگ الگ پرکار کی آئی اور اس کو ماپنے کی جو تین پدھتیا ہے ان تین پدھتیوں کے انترگت ہم نے اتپادن پدھتی اور آئے پدھتی کا پریچے پرابط کر لیا تھا ایک تیسرا جو مدہ باقی تھا خرچ پدھتی کا پیج نمبر ایک سو ایک نمبر پیج پر ہے خرچ پدھتی کی سب سے پہلے پریباشا یادی لکھنی ہو تو لگ لو کہ ایک پرش کی سمیاؤدی کے دوران ویقتی پریوار اکائی اور سرکار کے دوران جو بھی بستو اور شیوہو کا الگ الگ پرکار کا خرچ ہوتا ہے اس کو ماپنے کی پدھتی کو خرچ پدھتی کہتے ہے واپس ایک بار ایک پرش کی سمیاؤدی کے دوران ویقتی پریوار اکائی اور سرکار کے دوران جو بھی بستو اور شیوہو پر الگ الگ پرکار کا خرچ خرچ ہوتا ہے اس خرچ کم اپنے کی پدھتی کو خرچ پدھتی کے نام سے جانا جاتا ہے مطلب پہلا مددہ آپ لوگوں کا ہوا خرچ پدھتی نمبر دو خرچ پدھتی کی پریباشہ کس نے دی تو آپ لوگوں کو ایم سی کیوں کے طور پر یدی پوچھا جائے کہ خرچ پدھتی کی پریباشہ کس نے دی تو پروفیسر فیشر کے دوارا خرچ پدھتی کی پریباشہ دی گئی نمبر تین خرچ پدھتی میں کون کون سے خرچ یا تو کس کس کے خرچ کا سماوش ہوتا ہے تو ایک ویقتی دو پریوار تین ایک آئی ایک آئی مطلب فیکٹریہ پیڈیا اور چار سرکار یہ چاروں لوگوں نے جو الگ الگ پرکار کا خرچ کیا ہے وہ اس کے انترگت گڑھنا میں لیا جاتا ہے اس پدھتی میں آئے برابر خرچ مطلب جتنی آئے ان لوگوں کو ہوتی ہے اس کے برابر ہی اس کا خرچ ہونا چاہیے اور ایک ویتیہ ورش کے دوارا کل خرچ ہمیشہ کتنا ہوتا ہے جی ڈی پی کے جتنا مطلب چوتھا مطلب یہ آپ بناتے تو آپ ایسا بھی لکھ سکتے کہ دیش کا خرچ پدھتی کے دوارا جو خرچ ماپا گیا وہ ماپ ہمیشہ جی ڈی پی کے برابر ہی ہوتا ہے مطلب چار مددے ہوئے چار مددوں کے انترگت آپ لوگوں کو دیکھنا ہے ایک پریباشا دو کس نے اس کی پریباشا دی فیشر کے دوارا دی گئی تین کون کون سے خرچ کا اس میں سماوش ہوتا ہے اور چوتھا جو اس کے انترگت سماوش لینا ہے وہ آپ لوگوں کو لکھنا ہے کہ ایک ورش کا جو خرچ ہوتا ہے وہ جی ڈی پی کے برابر ہوتا ہے اب مددرک خرچ کے مجھے کتنے گھٹک ہے تو کہ چار گھٹک ہے مددرک خرچ کے کتنے گھٹک ہے چار ایک اپیوک کا خرچ دو کنجی نیویش کا خرچ تین سرکاری خرچ اور چار شد نیریات کا خرچ اب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اپیوک میں آنے والے خرچ تو اپیوک میں آنے والے خرچ میں کون تو کہ سر ناگریق پریوار دھنڈا کیا پیڑیا اپیوک کی وستو ہو کے پیشے جو خرچ کرتی ہو سے گھڑنا میں اس میں لیا جاتا ہے ٹی وی ہو سکوٹر ہو کار ہو اناج ہو پھل ہو سبجی ہو جیسے ناشوان وستو ہو شکشا چکت سا پریوان دور سنچار ملوہ اس میں دو مددے بنائے ایک کون کون سے ویکتی خرچ کرتے ہیں اور نمبر دو کون کون سا خرچ اس کے انترگت کیا جاتا ہے نمبر دو پونجینیویش کا خرچ تو ناگریق پریوار دھنڈا کی پیڑی جو الگ الگ پرکار کی پونجینیویش کرتے ہیں ان کی خرچ کی اس میں گھڑنا کی جاتی ہے جیسے کی سرودہ رنڈو کارکھانی کی بیلڈنگ فلانٹ ینتر سامگری ویہوسائی کے لیے آوشک وستو ہو اور سادنوں پر کیے گے پونجینیویش کو اس کے انترگت گینا جاتا ہے تیسرا جو خرچ ہے وہ آپ لوگوں کا سرکاری خرچ ہے تو سرکار بھی کئی پرکار کا خرچ تین پرکار کی سرکار ہے کیندرے سرکار راجے سرکار اور ستھانیے سرکار یہ جو بھی خرچ کرتی ہے پھر وہ پول بناوے روڑ بناوے راستے بناوے ایروپلین کا ڈرام بناوے یا ماطلب ریلوے کے لیے کوئی پلیٹفرم تیار کرتی ہے تو سرکار جو بھی پینشن دے یا تو سب سیڑی دے تو سرکار کا جو بھی خرچ ہے وہ تمام پرکار کا خرچ خرچ پدھتی کی انترگت گنا جاتا ہے اور چوتھا جو گھٹک ہے وہ شد نریاد کا خرچ دیش کے ناغریکوں کا ویدیشی وستووں کے آیات کے پیچھے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ خرچ کو شد نریاد خرچ کہتے ہیں اور اپنی نریاد سے یہ ویدیشی ناغریکوں نے اپنی جو وستووں کے پیچھے خرچ کیا ہے یہ بھی خرچ ارطات دونوں کے بیچ کا انتر ارطات ہمارے دیش کے لوگوں نے جو ویدیشی وستووں کے پیچھے خرچ کیا اور ویدیشی لوگوں نے جو ہماری دیش کی وستووں کے پیچھے خرچ کیا ان دونوں کے بیچ کے انتر کو شد نریاد خرچ کہتے ہیں سنکشپ میں اس کا ستر لکھنا ہوتا سر کل راشتی آئے برابر اپنی نویش خرچ پلس پنجی نویش خرچ پلس سرکاری خرچ پلس شد نریاد خرچ جیسے الگ الگ پرکار کا خرچ اس 5 خرچ پدرتی کے انترگر دیکھے جاتے ہیں ارطات واپس ایک بار آپ کو پونڈا ورطن کے طور پر خرچ پدرتی کا ایک مدہ آپ کو بتا دوں کہ خرچ پدرتی کی پریباشہ کس نے پریباشہ دی کون کون سے خرچ کا سماویش ہوتا ہے خرچ پدرتی کی خرچ کس کے برابر ہوتا ہے ان کے کتنے گھٹک ہیں کتنے گھٹک ہیں چار اوپیوک خرچ پنجی نویش خرچ سرکاری خرچ اور شد نیریات خرچ اور پرتیک خرچ کے انترگر دو دو مدہ آپ لوگوں کو تیار کرنے رہے گے اور یہ خرچ پدرتی کے جو بھی الگ الگ خرچ ہے وہ خرچ کو اس میں آپ لوگوں کو دو دو مدہ کے طور پر لکھنا رہے گا اس کا دوسرا بھی مدہ ہے راشتی آئے میں نہ گننے والے خرچ اور راشتی آئے کی گھڑنا کرتے سمیں اتپن ہنے والے الگ الگ سمجھ شائے ان سمجھ شائے کے بارے میں بھی ہم پڑھنے کا پرہت نہ کرے گے لیکن اگلے ویڈیو کے انترگر اس پرکار انتر تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دینیوات ید ہی آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرکار کہ آپ کو جانکاری اُلجن کوئی پریشانی اگر ہو تو آپ خون کر کے میرا سمپر کر سکتے بہت بہت دنیوات جائے ہن جائے بارت وندے ماترم دنیوات